انکوائری ہونی چاہیے حسین اکانی کی انکوائری ہونی چاہیے لیکن ایک اور بھی نکتہ ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں ہمارے اس پروگرام میں کچھ سال پہلے پاکستان آرمی کے سابق چیف آف جنرل سٹاف ایک سابق کور کمانڈر سابق چیرمن نیب لیفٹ نیر جنرل شاہد عزیز صاحب آئے تھے اور انہوں نے کچھ ہوش ربا انکشافات کیے تھے اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ تو اس وقت گئی اور نہ ہی آ جائے گی لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا کیا پاکستان میں کچھ ائر بیسز امریکہ کو دینے کا جو فیصلہ تھا آپ نے اس کی حمایت کی تھی یہ فیصلہ اس طرف ہوا نہیں کہ کوئی اس کی حمایت کرتا پوچھا ہی نہیں آپ سے کسی نے نہیں ایک دفعہ پریزیڈنٹ آئے تھے وہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی لیکن وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے جی ایچ کیو میں اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو وہ وہاں پر وائس چیف سی جی ایس ڈی جی ایم او ڈی جی ایم آئی کبھی کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایم او کی کچھ اور آفسر جو پریزینتیشن وغیرہ کے سلسلے میں وہاں ہوتے تھے اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ائر فیلڈ پر کوئی فیسلیٹی پروائیڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جاز ایٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹیچ لاؤن کی اجازت دی جائے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمیٹمنٹ دے چکا ہوں جن لوگوں نے اپوز کیا ان میں آپ بھی شامل تھے ہاں ہم چار پانچ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے سب نے کہا کہ یہ تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گا اگر امریکن جہاز پاکستان کی ائرپورٹ پہ اتریں گے اور یہاں سے اڑیں گے تو وہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ اجازت دے رہا ہوں اور یہ میں ان کو اجازت دے چکا ہوں پھر کچھ عرصے بعد ہمیں پتا بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے حکامات آئے کہ وہ جیک باباد ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹروپس بیجتے ہیں ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ ریپورٹ دی وہ کوئٹا سے ٹروپس بیجے گئے تھے ٹروپس نے یہ ریپورٹ دی کہ وہ جیک باباد ائرپ فیل تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا واہ ہے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی فوجی اڈے کے اندر جانے سے امریکی فوج نے روک دیا اور پھر ہم نے وہ گھیرہ اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روز مرہ جاز آتے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے پرائیوٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ائرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے اور مجھے اس کا پتا نہیں تھا اور آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے جی ایک ائر فورس کے آفسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون آفسر تھا اور اس نے کہا ایک پی ایف کا لیازون آفسر جیکب آباد میں بھی ہے